بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ رسول کریم فا اما بعد اعوذ باللہ بن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاننے والوں اور دیگر سننے والوں کو السلام علیکم پچھلے چند دنوں سے رنگ روڈ سکینڈل میڈیا پر موضوع بحث ہے اور اس کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی گئی کمیشنر رابل پنڈی کی طرف سے اور اس میں بلو ورلڈ سٹی پروجیکٹ کا ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے کہ شاید یہ پروجیکٹ یا اس کے مالکان رنگ روڈ کی نئی الائنمنٹ کے روڈ کی تبدیلی میں کسی حوالے سے ملوبس ہے اور اسی حوالے سے ایک دو دن پہلے خان سرور صاحب جو کہ ایوییشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی ہمارا تذکرہ اپنی ایک پریس کانفرنس میں اس انداز میں کیا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی اور بلو ورلڈ سٹی دونوں ایک ایک لاکھ کنال کے پروجیکٹس ہیں اور ان کے پیچھے موجود سیاسی شخصیات کا ذکر کیوں نہیں ہوتا اور ان کے نام کے ساتھ ایک پروجیکٹ کو جوڑا جا رہا ہے اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ہمارے پس منظر میں کوئی سیاسی شخصیات ہیں تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا تو بارالہ ہم اپنی ترجمانی کے مکلف ہیں اور اس حوالے سے میری خان سرور صاحب اور دیگر سننے والوں سے بڑی مہدبانہ گزارش ہے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملکی ترقی میں بزنس کمیونٹی کا بہت اہم کردار ہے اور وہ یہ کردار تمام کانٹروورسیز سے بچ کر بغیر کسی تشہیر کے اس ملکی لا زوال ترقی کے لیے ہمیشہ سے ادا کرتا رہا ہے ویسے ہم ذاتی طور پر پچھلے تین سال سے لگتار اس ملک کے رکابتوں سے بھرپور انتظامی ڈھانچے سے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ نہ صرف اپنے کاروباری اداف حاصل کر سکیں بلکہ اللہ پاک کے اذن سے کمائے ہوئے مال کو خالصاً اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خر سکیں خان صاحب خان سرور صاحب یعنی میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ بلو ورڈ سٹی صرف سر ایک لاکھ کنال کا پروجیکٹ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے یہ ڈیر سے دو کنال لاکھ ڈیر سے دو لاکھ کنال کا پروجیکٹ ہونے کا حدف انشاءاللہ اگلے دو سے تین سال میں حاصل کر لے گا اور ہم اس ملکی تعمیر اور ترقی کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کے حکم سے ہم یہ حدف انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور حاصل کریں گے مزید براہ آپ کا سوال تھا کہ ہمارے پیچھے کسی سیاسی شخصیت کا ساتھ ہے تو آپ کی بھی اطلاع کے لیے عرض ہے اور باقیوں کے لیے بھی کہ ہم یہ جو دنیاوی ترقی جو لوگوں کو ترقی نظر آتی ہیں ہم اس کا سہرہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو دیتے ہیں اور ہم ذاتی طور پر ترقی اور کامیابی کی ڈیفینیشن اس دنیا سے ایمان کی موت کو لے جانے کو تصور کرتے ہیں اور آپ کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جب ہم سب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی موت لے کے جائیں وہ بہت بڑی دولت ہے اور اسی پہ آخرت کا دارومدار ہے ویسے بھی خان صاحب جب سے یہ حکومت ہائی ہے معذرت کے ساتھ سیاستدان تو خود ایک دوسرے کے شہر اور اس ملک میں اپنے ہاتھوں سے رائج کیے گئے اسلامی شوائر سے متصادم نظام سے پناہ مانگتے پھر رہے ہیں تو وہ کسی کی کیا پشت بنائی کریں گے آج ایک پریس کانفرنس زبا بخاری صاحب با نے بھی کی اور اس میں چند تصویر دکھائی گئیں جس میں جنرل سلیم صاحب جو کہ ایک ریٹائر سینئر ملٹری آفیشل ہیں ان کی ہمارے ساتھ آج سے تقریباً تین سال قبل لیگی تصویر انہوں نے شیئر کی اور فرمایا کہ وہ جنرل سلیم صاحب غالباً عمران خان صاحب پرائم نسٹر آف پاکستان کے رشتے دار ہیں اور ہم کسی قسم کی معاونت ان سے لیتے رہے ہیں تو عرض ہے کہ جنرل صاحب ایک عزت دار شخصیت ہیں اور وہ صرف ریٹائرڈ جنرل ہیں اس لیے آپ شاید مشرف صاحب والا غصہ ان پر نکالنا چاہ رہے ہیں ان کا حقیقت یہ ہے کہ ان کی چکری روڈ پر ان کی دو سے تین ہزار کنال زمین ہے جو غالباً پچھلے دس پندرہ سال سے ان کی ملکیت میں ہے اور ہماری ان کی گفتگو آج سے تین سال قبل میرے جو پارٹنر ہیں چودری ندیم اجاز صاحب ان کے توسط سے جوائنٹ وینچر کے حوالے سے ہوئی اور پھر میں اور جو میرے پارٹنر ہیں چودری ندیم اجاز صاحب ان کے رکبے پر تشریف لے کے گئے اور وہ پھر ہماری سائٹ وزٹ کرنے کے لیے اس وقت تشریف لائے اور اس وقت ہماری ہاؤزنگ سکیم کا جو گیٹ ہے وہ اس وقت زیر تعمیر تھا بلکہ اپنی تعمیر کے اول مراحل میں تھا اور یہی وجہ ہے کہ جو تصویریں آپ نے دکھائی ہیں اس میں بینگ این آرکیٹیکٹ ان کو اپنے گیٹ کی ڈرائنگز دکھا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ گیٹ ہم تعمیر کریں گے اور وہ صاف ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ پچھلے تین سال سے ہمارا کبھی کوئی رابطہ جنرل صاحب سے نہیں ہوا اور جو انویسٹیگیٹیو ایجنسیز ہیں اس ملک کی وہ ہمارے ٹیلی فون ریکارڈز نکال کے دیکھ لیں ان کے ٹیلی فون ریکارڈز نکال کے دیکھ لیں تو اس قسم کے کوئی شواہد نہیں ملیں گے اور رہی بات کرونا ریلی فنڈ میں جو ہمارے ادارے کی طرف سے دو کروڑ روپے کا چیک دیا گیا تھا یا اتیہ دیا گیا تھا تو عرض یہ ہے کہ پورا ملک کرونا کی لپیٹ میں تھا اور چونکہ میں اور ندیم صاحب ذاتی طور پہ گورنر پنجاب کی سوشل ویل فیر کمیٹی سے منسلک ہیں اور اس کمیٹی کے دیگر ارکان اور لاہور کے باقی جو پرومننٹ کاروباری شخصیات ہیں انہوں نے مل کر گورنر ہاؤس میں ایک محفل میں جو کہ کرونا ریلی فنڈ کے حوالے سے سجائی گی تھی اس میں تقریباً کچھ بھی نہیں تو اللہ اکبر تیس چالیس کروڑ پیہ خان صاحب کو بطور اتیہ دیا تھا کرونا ریلی فنڈ میں اور اسی میں ہم نے اپنا اتیہ جو ہے جس کا آپ نے تصویر شیئر کی ہے وہ بھی ہم نے دیا اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اور یہ کسی اور حوالے سے یہ خان صاحب یا عمران خان صاحب کی ذات کے لیے نہیں دیئے گئے تھے پیسے یہ جہاں پورا ملک اور پوری دنیا اور انڈیا میں موجود بڑی بڑی کاروباری شخصیات جو ہیں اپنی گورنمنٹ کو ریلی فنڈ میں پیسے دے رہی تھیں وہیں پاکستان کے غیور بزنسمنوں نے بھی اکٹھے ہو کے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے وزیر آزم کو کرونا ریلیف کے حوالے سے اور جو غریب غربہ اور مساکین اس وقت ایک پین سے گزر رہے تھے چونکہ لاک ٹاؤنز چل رہے تھے تو ان کی امداد کے لیے یہ فنڈ دیا تھا اور وہ ایم شور کہ وہ فنڈ اسی طرح یوٹلائز کیا گیا جس طرح سے اکٹھا کیا گیا تھا تو اس پکچر کو یا تصویر کو اس کے پسے منظر سے نکال کے کسی اور پسے منظر میں فٹ کر کے اپنے سیاسی عذاب حاصل کرنا ہے غیر مناسب عمل ہے تو کائنلی اسے آوائیڈ کریں پلیز اور رہی بات یہ کہ اگر ہم ایٹی ایم ہوتے تو اس حکومت کے محکموں کے خلاف پچھلے تین سال سے کوٹس میں جنگ نہ لڑ رہے ہوتے اور اس ملک میں اچھے برے لوگ سب ہی موجود ہیں جس میں سیاستدان بھی ہیں اور کاروباری شخصیات بھی ہیں تو میں رنگ روڈ کے حوالے سے ایک اہم پہلو کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ رنگ روڈ سے کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا ویسے تاجب کی بات ہے کہ کمیشنر صاحب کی فیکٹ فائننگ رپورٹ میں راول پنڈی کے عوام کا ذکر نہیں کیا گیا چونکہ سب سے بڑا فائدہ ان کو ہونا تھا ان تمام پروجیکٹس میں عوام نے بھی بسنا تھا تو اگر رنگ روڈ بنتی اور نئے پروجیکٹس تعمیر ہوتے تو جو پہلے سے موجود اس ملک میں پروجیکٹس ہیں وہ بھلے حکومتی ادارہ کر رہے ہوں یا کوئی پرائیوٹ سیکٹر میں کر رہا ہو تو ان کی قیمتیں اس وقت ہوش اور باہ ہو چکی ہوئی ہیں تو رنگ روڈ کے ایکسیس سے جو کہ خان صاحب کا وین تھا جو کہ کسی بھی حکومت کا وین ہونا چاہیے اس حوالے سے رنگ روڈ سے جو ایکسٹرنل کوریڈور ہے شہر کا اس پہ ارزان قیمتوں پہ جس میں بلو ورڈ سٹی سرے فیرست ہیں ہم اس وقت راول پنڈی اسلام آباد کا الحمدللہ سب سے مشہور اور سب سے کاسٹ افیکٹیو پروجیکٹ ہیں جو پرائم نسٹر صاحب کے وین اور اس ملک کے کسی بھی باعزت پرائم نسٹر کے وین کے مطابق عام عوام کو اور عام افراد کو ان کی پیمنٹ کی استطاعت یا ان کی پیمنٹ کپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسا پروجیکٹ تین چار سال پانچ سال چھ سال کے پلان پر آفر کر رہے ہیں جس سے وہ تمام طبقات جو اس وقت ایک اچھے پروجیکٹ کے کہہ لیں خصوصیات سے دور ہیں وہ انتہائی مناسب قیمتوں پہ وہ لائف سٹائل اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے جو لائف سٹائل صرف اس ملک میں الیٹ کو آویلیبل ہے تو یہ غالباً جو عمر ہے یہ کسی اور پروجیکٹ کو یا اس کے مالکان کو پسند نہیں آیا اور یہ ذکر تو کیا جا رہا ہے کہ رنگ روڈ سے کس کس پروجیکٹ کو فائدہ ہونا تھا اس بات کا ذکر کوئی نہیں کر رہا کہ اس کی تعمیر رکنے سے فائدہ کس کس کا ہونا ہے یا کس پروجیکٹ کا ہونا ہے اور تمام بڑے پروجیکٹ کا نام اس سکینڈل میں لے لیا گیا ہے سوائے ایک پروجیکٹ پرانے پروجیکٹ کے جس کو رنگ روڈ نے پہلے ٹچ کرنا تھا اور اس کے بعد اس نے ترقی کی راہ باقی پروجیکٹ کے لیے کھول نہیں تھی تو اس رنگ روڈ سے کے رکنے سے اس پرانے پروجیکٹ کے سروائیول میں تھوڑا سا زافہ ہو جائے گا لیکن بزرگو برتر اللہ پاک کی ذات ہے اور واللہ خیر الماکرین اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت پر اپنا حکم نافذ کرے گی اور حق و باطل کی جنگ چاہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی ہو یا اس ملک میں کہ قائم کردہ حق کی ہی ہوگی تو انتظار کیجئے اس وقت کا جب حق اپنا آپ انشاءاللہ سہر بازار ثابت کرے گا تو جزاکاللہ خیر جی ہمارے لیے دعا کیجئے اور اس ملک کے باقی کاروباری افراد اور تمام جو سیاستدان اور دوسری اسٹیبلشمنٹ اور بیوکرسی سے افراد منسلک ہیں اور دینی حلقوں سے منسلک ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور ہدایت پر کھڑا ہونے کی توفیق دے اور اپنی ذاتی گین کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے عمل سے ہمیں روکے اور اس وقت امت مسلمان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کے مسلمانوں سیاستدانوں اور باقی اداروں کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے اور ایک پیج پہ ہو کے جو اس وقت اس امت کا اصل مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ مسئلہ فلسطین ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے کفار جو ہے وہ چھوڑیاں کانٹے تیز کر کے آپ کی بوٹی بوٹی کرنے کو پھر رہے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے سے لڑنے میں مشغول ہیں صرف ان کاروباری یا دنیاوی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری آنکھ بند ہوتے ہی بیمانی ہو جانے ہیں تو خدارہ اپنی موت کو یاد رکھیے اور اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ پاک کے ہاں سب سے اہم سوال ہم نے اس کی رضا کی خاطر اس کے دین سے اور اس کے قائم کردہ حق سے کیسے وفاداری کی اور کیسے عملی طور پر ثابت کی اس کا سوال ہونا ہے تو خدارہ صاحب اکٹھے ہو کے ایک پیج پہ اصل مسئلہ کی طرف آئیے ورنہ کفار آپ کی بوٹی کرتے 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 فلسطین اور پھر باقی بھی جتنے کیپٹل ہیں اسلامی دنیا کے سب کا یہ حال کرے گی تو اپنے لئے بھی دعا کیجئے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے اور عملی طور پر میدان میں آئیے اور ان سب خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم